اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ سرفیس یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے مایکروویو کا ڈور کس طرح سے رپیئر کریں گے دوستو مایکروویو کے ڈور میں سبھی جتنے بھی آتے مایکروویو ان کے ڈور میں ایک لاک لگا ہوتا ہے اور اکثر وہی خراب ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس لاک کو رپیئر کرنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا اگر یہ ہمارے ڈور کا لاک خراب ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہمارا اوون کام کرنا چھوڑ دے گا نہ تو ڈور لاک ہوگا اور نہ ہی یہ آن ہوگا کیونکہ ڈور لاک جو ہے وہ اس میں جو اس کے ڈور سوچ لگے ہوتے ہیں ان کو اپریٹ کراتا ہے اس کے بعد ہی جا کے ہمارا اوون ورکنگ کنڈیشن میں آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس کا اوپر والا کور اتارنا پڑے گا آپ کو کور کے پیچ جو لگے ہوتے ہیں سکریو وہ دیکھ لینے ہیں لیفٹ رائٹ اور بیک سائیڈ پہ جو اس کے پیچ لگے ہوئے ہیں یہ سارے آپ نے کھول لینے ہیں اور آپ نے اس کے بعد کور کو پیچھے کی طرف ہٹانا ہے کھینچنا ہے تو یہ ہمارا کور اتر جائے گا کور ہٹانے کے بعد دوستو آپ کو اوون کے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ کارنر پہ اوپر کی طرف یہ دروازے کا قبضہ اس کا نظر آئے گا اس کو آپ نے سکریو اس کے دونوں کھول لینے ہیں جب آپ یہ دونوں کھولیں گے تو آپ کا جو دور ہے مائکرو ویو کا یہ علیہ دہ ہو جائے گا یہ سب ہی اوون میں ایک جیسا ہی لگا ہوتا ہے اوپر والی سائیڈ کا قبضہ کھولنے کے بعد آپ دور کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ نکل جائے گا نیچے والے لاک سے یہ اسی طرح ہی لگا ہوتا ہے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لاک دور لاک جو ہے یہ بالکل فری ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ دوستو ہم نے اس دور کے جو اوپر یہ جو کور لگا ہوا ہے اس کا یہ نکالنا ہے یہ بالکل ایزی ہے کوئی بھی آپ تیسٹر یا پچکاس اس کو ایک سائیڈ پہ ڈال کے اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ اس کا پورا جو ہے اس کا کور یہ اتر جائے گا اس میں چھوٹے چھوٹے لاک لگے ہوتے ہیں تو یہ اس کے اوپر اس طرح نارمل سا اٹکا ہوتا ہے تو جب ہم یہ نکال لیں گے اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ تب بھی شروع ہوگا اتنا کرنے کے بعد دوستو ابھی ہمیں اس سے اور بھی کھولنا پڑے گا تب ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کا جو لوئے والا ہوگا جو فریم اور جو آپ کا ڈور ہوگا مایکرویو کا وہ آپس میں جڑا ہوگا تو اس میں ایک چھوٹے چھوٹے لاک ہوتے ہیں یہ ہر ایک جو ہے اوون میں آتے ہیں کچھ میں پیچ بھی لگے ہوتے ہیں اور کچھ میں صرف لاک لگے ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ لاک دکھا بھی رہا ہوں ان لاک کو آپ نے پیچھے کی طرف ہٹا کے تو آپ نے یہ جو ہے ان دونوں کو آپس میں علیدہ علیدہ کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے بار اتنا مشکل نہیں ہے آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو یہ نکل جائیں گے آپ نے دیکھ لینا ہے اگر پیچ لگے ہوں گے تو پیچ پہلے کھولنے ہیں اور پھر لاک بعد میں ہٹانے ہیں اگر خالی لاک لگے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو لاک کو نکالنا شروع کریں گے اس چیز میں دوستو آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کے لاک جو ہے ٹوٹ نہ جائیں آپ کے پاس دو سکریو ڈریور ہونے چاہیے جس کی مدد سے آپ اس کے لاک کو پیچھے اٹھا کے اس دور کے ساتھ سے یہ لوئے کے فریم کو علیدہ کریں گے یہ ہمارا دور لاک ہے جو کہ خراب ہو گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا چینج کرنے کے لیے ہمیں یہ پورا دور اوپن کرنا ہی پڑتا ہے یہاں پہ اس کا سپرنگ جو ایسے غائب ہے جو کہ اس ہک کے جو لاک ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے جہاں پہ سپرنگ لگتا ہے وہ گر گیا ہوگا کہیں یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ سپرنگ کی ایک سائٹ لگتی ہے اور دوسری اس ہک کے نیچے لگتی ہے اس ہک کے نیچے جہاں پہ سپرنگ لگتا ہے وہ اس کی سائٹ ٹوٹ چکی ہے میں اس کے ساتھ کی دوسری جو ہے ہک لے کے آیا ہوں آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ اس والی ہک میں کیا مسئلہ تھا یہ آپ دیکھیں چھوٹے سے مسئلے کے وجہ سے ہمارا پورا اوون رکا ہوا تھا تو یہ میں ہک لے آیا تھا آپ نے جب لانا ہوگا تو آپ پہلے اس کو نکال کے ساتھ سیمپل کے طور پر لے جائیں یا پھر آپ کمپنی کے سروہ سینٹر پر جائیں وہاں پہ اوون کا مارل بتائیں اور جو ہے آپ کو یہ دور لاک مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ جو ہے اس ہک کو لگائیں اور اس کا سپرنگ جو ہے یہ کوشش کریں کہ جب آپ لے کے آئیں گے دور لاک تو یہ سپرنگ بھی ساتھ لے آئیں تو اس کو سیمپلی آپ یہاں پہ لگا کے تو اس کو آپ سارا بند کر دیں جس طرح آپ نے کھولا ہے یہاں پہ ہمارا جو مین کام ہے وہ تقریباً سارا ختم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو واپس بند کرنا ہے اب میں اس کو جلی جلی بند کرتا ہوں واپس تاکہ آپ کا ٹائم بچے تو ویڈیو کو میں تھوڑا سا تیز کار دیتا ہوں دوستو اس سارے کام میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ میرے سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی پوری ہلپ کار دوں گا اس کے لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کہ اس سے ہمیں اور موٹویشن ملتی ہے ہمت ملتی ہے اوصلہ ملتا ہے نئی ویڈیو بنانے کے لئے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو لائک نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے اس سے ہمارا مرال بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت محنت کرنے پڑتی ہے ایڈیٹنگ کرنے پڑتی ہے تب جا کے ویڈیو بنتی ہے آج کے لئے اتنا ہی دوستو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی